جورج لویس کی سٹوری دہ بک آف سینڈ میں ایک میسٹیریس آدمی نریٹر کے دروازے کی گھنٹی وجہتا ہے اور اس کو بائیویل کھریدنے کے لئے بولتا ہے اور یہ آدمی انڈیا کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے بائیویل کو بیچنے آیا تھا وہ آدمی نریٹر سے کہتا ہے کہ ایک کسان نے اس کو یہ بک دی ہے اور وہ ایلیٹرٹ فارمر نے اس بک کو بک آف سینڈ نیم دیا تھا پر نہ ہی اس بک میں کوئی سینڈ موجود تھی اور نہ ہی اس بک کی کوئی بھی بیگننگ اور نہ ہی اس کا کوئی انڈ تھا اب جیسی ہی ہمارا نریٹر اس بک کے وولم کو اپن کرتا ہے تو ہمارا لیکھا کیے پاتا ہے کہ اس کتاب کے پیج پوری طرح سے استفیست ہیں اور ہر ایک پیج کے کورنر کے اوپر ارائیویک نیوبرلز میں پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں جس کو نریٹر پریڈکٹ نہیں کر پا رہا تھا وہ اسٹرینڈر نریٹر کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس بک کے پہلے پیج کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرو پر اس کو فائنڈ کرنے ایمپوسیفل تھا کیونکہ نریٹر کتنی بار بھی اس بک کو ایکسپلور کرے لیکن کئی سارے پیجز ہمیشہ کور اور اس کے ہاتھوں کے بیچ میں رہتے تھے اگن اسٹرینڈر نریٹر کو اس بک کا آخری پیج فائنڈ کرنے کو کہتا ہے ہمارا نریٹر پھر سے فیل ہو جاتا ہے میں اس کو فائنڈ نہیں کر سکتا لیکن ہمارا سٹرینڈر جو کی بائیویل کو سیل کر رہا تھا وہ کہتا ہے یہ سب اس لیے کیونکہ اس بک میں جو نمبر اور پیجز تھے وہ لیٹرلی انفائنیٹ تھے کوئی بھی پیج پہلا پیج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھی پیج لاشٹ پیج تھا مطلب اس بک کی سٹارٹنگ اور انڈ پیج کو فائنڈ کرنا ایمپوسیویل تھا وہ سٹرینڈر تھوڑا رکتا ہے اور سوچ کر بولتا ہے کہ جس طرح یہ کتاب انفائنائٹ ہے کیا اس طرح ہمارے سپیس بھی انفائنائٹ ہے کیا ہم سپیس کے کسی بھی پوائنٹ میں کہیں پر بھی موجود ہیں کیا ٹائم بھی انفائنائٹ ہے کیا ہم سمیہ کے کسی بھی پوائنٹ پر موجود ہیں اور آخر ان سارے سوالوں کے جواب اس سٹرینڈر کو کون دے پائے گا تو اس پر نریٹر کا یہ آنسر تھا کہ دا مین ہو نیو انفینیٹی خیر یہ تو ساری فکسنل باتیں تھی جو کی ہم کو انفینیٹی کے کنسیپٹ کے بارے میں سوچنے پر موجود کرتی ہیں پر آخر what is the true nature of انفینیٹی ویسے انفینیٹی کے کنسیپٹ نے صدیوں سے ہم انسانوں کو confusion, illusion اور paradoxical situation میں ڈالا ہے کہیں کہیں پر انفینیٹی ہماری problem کے solution کے کام میں آتی ہے اور کہیں کہیں پر انفینیٹی ہماری سمجھیاں کو اور بھی بڑھاتی ہے اگر mathematics ہی بات کریں تو انفینیٹی ایک playground کی طرح ہے جہاں پر کئی سارے نمبروں کا کھیل ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ numbers کبھی بھی ختم نہیں ہوتے astronomers کے لیے یہ سوال کیا یہ برمانڈ یہ space چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے اندکال تک مطلب astronomers کے لیے برمانڈ کی یہ اندہ سیمائیں انفینیٹی ہیں کسی کے لیے یعنی کی ہر ایک انسان کے لیے اس کی infinite number of copies ہو سکتی ہیں اس اند برمانڈ میں کیونکہ ہر ایک situation کی کچھ نہ کچھ probability ہوتی ہے like جب کسی particular individual کے exact arrangement of item کو جب infinite number of trials کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے تو کئی سارے arrangement اپنے آپ کو infinite number of times repeat کریں گے ایسا اس لیے کیونکہ infinite multiplied by any number is equal to infinite and ہم اس بات کو کافی اچھے سے جانتے ہیں کہ انفینیٹی کو major کرنا بلکل impossible ہے اور at least ہم اس کو ہمارے آج کے current notion کے حساب سے visualize نہیں کر سکتے اگر آپ انفینیٹی کو دو حصوں میں کاٹتے ہو تو ہر ایک حصہ انفینیٹی رہے گا اگر آپ انفینیٹی کو چار حصوں میں کاٹو تو بھی ہر ایک حصہ انفینیٹی رہے گا ایسے ہی اگر آپ انفینیٹی کو ان نمبر آف حصوں میں کاٹو تو ہر ایک حصہ انفینیٹی رہے گا اس کا سب سے چاہے example ہے انفینیٹی ہوتل پیرادوکس اگر کوئی ٹریولر کسی انفینیٹ ہوتل میں arrive کرتا ہے جس کے سارے کمرے بھرے ہوئے ہیں اور اس ٹریولر کو ایک کمرے کی ضرورت ہے then انفینیٹ ہوتل میں اس کے لئے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی بھلے ہی سارے کمرے بھرے ہوں لیکن آپ ایک کمرہ تب بھی کالی کرا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو سمپلی جو گیشٹ روم نمبر ون میں ہے اس کو روم نمبر ٹو میں شفٹ کرنا ہوگا جو گیشٹ روم نمبر ٹو میں ہے اس کو روم نمبر ٹری میں شفٹ کرنا ہوگا اور جو گیشٹ روم نمبر ٹری میں ہے اس کو روم نمبر ٹور میں شفٹ کرنا ہوگا اور ایسے ہی جو گیشٹ انفینیٹ نمبر روم میں موجود ہے اس کو انفینیٹی پلس ون روم نمبر میں شفٹ کرنا ہوگا ایسے میں آپ کے پاس ایک روم ایمٹی بچ جائے گا اور وہ روم ہوگا روم نمبر ون اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دو گیسٹ آتے ہیں تو اگن آپ کو سیم پروسس ریپیٹ کرنی ہوگی آپ کو روم نمبر ون اور روم نمبر دو کے گیسٹ کو اگلے دو روم میں سفٹ کرنا ہوگا اور ان روم میں موجود گیسٹ کو اگلے روم میں سفٹ کرنا ہوگا اور ایسے ہی انفینیٹ ہوتل کے کارن آپ کے پاس اگن دو روم ایکسٹر بچ جائیں گے جس کو آپ ان دونوں ٹریولرز کو ہسائنگ کر سکتے ہو تو اس طرح انفینیٹ نمبر ونگیسٹ کو بھی آپ انفینیٹ ہوتل میں ایڈ کر سکتے ہو آپ کے انفینیٹ ہوتل میں روم ہمیشہ کھالی رہیں گے پر آخر انفینیٹ ہوتل میں روم ایمٹی کیوں ہے تو دراصل یہ ایک تیوریٹیکل پیرادوکس ہے جس کو ہلوورٹ نے پروپوس کیا تھا پروپارٹی آف انفینیٹ سیٹ کو ایلسٹریٹ کرنے کے لیے تو مطلب ہم انفینیٹی کے ساتھ گیم تو کھیل سکتے ہیں بٹ ہم لوگ انفینیٹی کو ویجلائز نہیں کر سکتے جیسے کی آپ ایک فلائنگ ہورس کو ویجلائز کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے ایک ہورس کو بھی دیکھا اور ایک بائٹ کو بھی دیکھا تو منٹل ہی آپ ایک ہورس کو ونگ سے دے سکتے ہو اور اس کو ویجلائز کر سکتے ہو پر یہ کیس انفینیٹی کے ساتھ نہیں ہے ہم انفینیٹی کو ویجلائز نہیں کر سکتے اور یہ چیز انفینیٹی کی ایک کافی بڑی مسٹری ہے اب انفینیٹی کا سب سے پہلا ریکارڈ ہم کو 600 بی سی کے اراؤنڈ دیکھنے کو ملا اور اس کا ایٹریو سن جاتا ہے گریک فلوسفر اینکز مینڈر کو جنہوں نے ایپیرین ورڈ کا یوز کیا جس کا مطلب ہوتا ہے انباؤنڈڈ اور لیمٹ لیس اینکز مینڈر کے لیے دھرتی سورگ اور باقی کی مٹیریلیسٹک چیزیں انفینیٹی کے دوارہ ہی جنمی ہے حالانکہ انفینیٹی خود ایک مٹیریلیسٹک سبسٹینس نہیں ہے دوسرے انسین فلوسفر انفینیٹی کو نیگٹیب سمجھتے تھے نیگٹیب ان دا سینس ایویل ایویل سمجھتے تھے کیونکہ کسی چیز کو میجر نہ کر پانے کی ایویلیٹی اس چیز کی انیویلیٹی کو درساتی ہے اور اس انیویلیٹی کو کہا جاتا ہے انفینیٹی یعنی کی ایمیجر ایویل انیگزی مینڈر کے ٹائم میں ہی چائنیز نے ووزی وائٹ کو ایمپلوئی کیا اس کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈ لیس ان دوسرا وائٹ ویو کنگ اس کا مطلب ہوتا ہے انڈ لیس وہ اس بات پر ویلیپ کر دیتے کی انفینیٹ نتنگ نیس کے کافی کلوز ہے اور یہ ایک کافی انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے چائنیز دارٹ میں بینگ اور نون بینگ لائک ہن انڈ یانگ ایک دوسرے کی ہارمونی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب کچھ صدیوں کے بعد ایرسٹوٹل نے یہ سو کیا کہ انفینیٹی اصل میں ایکجیسٹ ہی نہیں کرتی اور جو انفینیٹی ایکجیسٹ کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پوٹینسل انفینیٹی اور اس پوٹینسل انفینیٹی کے اندر آتے ہیں جیسے کی ہون نمبر کسی بھی نمبر کے لیے آپ ہمیشہ بڑا نمبر کر سکتے ہو اس نمبر میں جسٹ ون کو ایٹ کر کے اور یہ پروسس آپ تب تک کر سکتے ہو جب تک آپ کا اس ٹیمنہ بچا ہوا رہے گا اسی طرح آپ نمبرز کو تب تک کاؤنٹ کر دی رہا ہوگے جب تک آپ کے پاس آپ کا اس ٹیمنہ بچا ہوا رہے گا پر یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی انفینیٹی تک نہیں جا پاؤ گے تو مطلب ایرسٹوٹل پہلی بار پوٹینسل انفینیٹی کے کنسیپٹ کو لے کر آئے تھے اور وہ ایچوال انفینیٹی پر ازواز نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے اکورڈنگ ایچوال انفینیٹی اپلیکیویل ہی نہیں ہوتی یہ بلکل irrelevant ہے اسی کارن ایچوال انفینیٹی نہیں بلکہ پوٹینسل انفینیٹی ہمارے لئے زیادہ important ہے اب انفینیٹی کی ایک عجیبکری پروپرٹی یہ بھی ہے کہ آپ اس میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے انفینیٹی کا مطلب simply more and more finite نہیں ہے بلکہ اس کا بلکل completely different nature ہے حالانکہ انفینیٹی کے کچھ ٹکڑے آپ کو finite لگ سکتے ہیں جیسے کی large number collection large volume of space جو بھی ہم دیکھتے ہیں اور experience کرتے ہیں ان کے پاس ایک limit ہوتی ہے boundary ہوتی ہے پر یہ case انفینیٹی کے ساتھ نہیں ہے انہی کچھ ملتے چلتے ریجن کے کارن سینٹ اوگسٹین اور کچھ logical thinkers انفینیٹی کو بھگوان کے ساتھ جوڑنے کی خوشش کرتے ہیں کہ انفینیٹی is god the unlimited power of god the unlimited knowledge of god کیونکہ god ہر جگہ ہر چیز میں اور ہر سمیہ میں ہے وہ boundless ہے مطلب وہ انت ہے اس کا مطلب god is infinite اب اگر ہم اس religious spirit سے باہر آ کر physicist belief کو دیکھیں تو اس material world میں کئی ساری infinite چیزیں بھی ہیں جن کو ہم proof نہیں کر سکتے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے انفینیٹی کے knowledge اور idea ہم کو تب آتا ہے جب ہم بچپن میں رات کے آسمان میں تاروں کو گننے کی خوشش کرتے ہیں جس میں ہم ہمیسا ناکام ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ لوگوں کو یہ idea سمدھروں اور ocean کو دیکھ کر آتا ہے پر حالانکہ ہم اس بات کو کافی اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ infinite نہیں ہیں پر پھر بھی ایک نظر میں ہم کو یہ infinity لگتا ہے اور یہ ارسٹوٹل پوٹینسل infinity کا ایک کافی اچھے اگزامپل ہے حالانکہ آج کے سمیے میں infinity کا concept controversial اور ایک کافی paradoxical topic ہے جو کہ کئی سارے conferences اور scholars کا heated debate ہے کہ کیا physical forces کبھی بھی اس strength میں infinite ہو سکتے ہیں کیا physical space میں galaxies infinite limit تک extend ہو سکتی ہیں کہ infinity of all number اور infinity of all number کے بیچ کوئی infinity ہو سکتی ہے اور بھی ایسے ہی کئی سارے paradoxical question infinity کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے جواب آج تک ہم کو نہیں مل پائے خیر اب بتائیے آپ کو پہلی بار infinity کا idea کہاں سے آیا اس کا جواب اب ہم کو نیچے کمنٹ سیکسن میں لکھ کر بتائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل اپنے دکھ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی کوئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ سے مسنا ہو پائیں